زمانے کو ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے تو زندہ ہے بلدہ تو زندہ ہے بلدہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے دعوت ناد دے رہا ہوں وطن عزیز کے ممتاز و معروف صنافہ جنہیں آپ اکثر کیو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جن کی ناتیں سنتے ہیں لائف دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے محترم جناب محمد رزوان قادری سے ملتمیس ہوں کہ تشریف لائیں اور اس محفل کے رنگ کو صدرنگ کریں پرزور نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عوض اللہ احمد شہیدان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آگانے حسول کو جتنے حضرات اس رکاوٹ سے پیشے بیٹھے ہیں اس رکاوٹ سے آگے بیٹھے ہیں اسٹیج پر بیٹھے ہیں ہمارے بھائی بچے سب کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتھ مبارک بات ان سب بھائیوں کو ان کے علیہ خانہ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس محفل میں سامنے کے سوچنے کو اور پڑھنے والوں کو پڑھنے کو سجانے والوں کی سجائی کے محفل کو سب کچھ اپنی بارکامے کو بلکنزور فرمائے اس محفل کو دلگیار کیا رات بار میں ترکیان نصف فرمائے مل کر محبت کے ساتھ حضور کے دربار میں ندائیہ آز میں بلند آواز سے زلزبہ کا نظانہ پیش کریں پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ مولا آج ساڈی بھی اید ہوئے اللہ آج ساڈی بھی اید ہوئے آج ساڈی بھی اید ہوئے آج ساڈی بھی اید ہوئے ہوئے اگر اگر سونا آسا آسا پچھے بابا خد ہوئے اللہ سونا آسا آسا اوہ پچھے بابا خد ہوئے محبوب دا میں لائے یارو محبوب دا میلائے محبوب دا میلائے محبوب دا میلائے محفلوں سجائی رکھنا محبوب دا میلائے 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 دساگل کی خزینیں دی یارو میں دساگل کی خزینیں دی دساگل کی خزینیں دی دساگل کی خزینیں دی اے ساری دنیا خاندی ہے او خیرات بدینیں ساری دنیا خاندی ہے خیرات بدینیں جو بدینے کی خیرات کھاتا ہے اپنے کرم آپ کے ساتھ اوڈباق پڑے سن اللہ علیہ وسلم یا حصول اللہ وسلم لے یا حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ تین ناتیں جس میں دو دو ناتیں اور ایک منتر جو کھڑے ہوکے آگے آ رہے ہیں جو بزار سے بیٹھ جائیں جگہ جہاں مل رہی ہے یہ بیٹھ جائیں دو ناؤں کے چھل نشار چیزہ چیزہ دو دو تین تین نشار اور ایک منتر مولا کھانات کے بارگاہ میں مجھے بڑھنی ہے اوپڑ کے انشاءاللہ مجھے جگہ لوں گا لیکن جتنے بھی کلام پڑھو گا میں اکیلا نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نہیں پڑھ ساتھ میرے گلے میں بڑا شرط کر دو رہا ہے آپ تفیل ہو جائے گا آپ مل کے انشاءاللہ پڑھیں گے تو لکھ پائے گا سب پڑھیں گے انشاءاللہ کون کون نہیں پڑھیں گے کون کون پڑھیں گے سب پڑھیں گے انشاءاللہ کون کون رسول کے نام پہ جان دے سکتا ہے سب دے سکتا ہے سو سمجھ کے آت ہوتھائیں جان دینے کی بات ہے پیسہ دے دیتے ہیں آپ ملہمد اللہ ہرمدہ ہی دے دیتا ہے لیکن جان بڑی مشکل چیز ہے بھائی بڑی قیمتی چیز ہے دے سکتا ہے جان میں نعرہ لگاتا ہوں آپ نعرے کے جواب دیں مجھے آپ کے نعرے کے جواب اندازہ ہوجائے گا کہ کتنی آب حضور کے نام پہ آواز دہتے ہیں اور کتنی جان غلام ہے غلام ہے غلامی رسول ہے غلامی رسول ہے اور جو ہو نdropہ مستفی زندگی فضول ہے آپ میں کیا کہنا ہے یا رسول اللہ کیا کہنا ہے اتنی بلند نواز زلزن آرہ کا جواب دیجئے گا کہ یہ آواز ممتاز قادری اس کے کانوں تک آپ کی آواز آئے اور پتا چلے اس کو کہ ایک شیر جیل میں اندر بند آیا تو قرنگی میں کتنے شیر ایسے پھر رہے ہیں ایسا یا رسول اللہ کنار لگائیے گا ملکر محمد کے ساتھ تیرے نام تو بارا جا ہا رسول اللہ بولو تیرے نام تو بارا جا یا رسول اللہ ہر کار کنار لگائیے گا بولو یا رسول اللہ ہر کار کنار لگائیے گا بولو یا رسول اللہ ہر کار کنار لگائیے گا یا رسول اللہ سڈ کھڑ کا سڈ کھڑ کا سڈ کھڑ کا بچہ بچہ تیر نعب تو ہے خوربان تیر نعب تو مارا چاہاں بولو مانا کارکار کرا خوربان یا رسول اللہ نعرہ چانچا لگتا ہے جد میں پھلتے کچھ بجتا ہے نعرہ چانچا لگتا ہے جد میں پھلتے کچھ بجتا ہے اور نعرہ اے زیسان یا رسول اللہ نعرہ چانچا لگتا ہے جد میں پھلتے کچھ بجتا ہے اور عاشق کسی پہ جاہاں بولو رسول اللہ اور عاشق کسی پہ جاہاں یا رسول اللہ تیر نعب تو مارا جاہاں یا رسول اللہ ہر بار کرا خوربان یا رسول اللہ مردی بی بھولے زہرہ دانہ نا دولے مردی بھی بھولے زہرہ دانہ نا دولے آہ زہرہ دانہ نا دولے مردی بھولے 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 جو لوگ جتنا سٹیج کے قریب ہوتے ہیں ان میں اتنا جوز ہوتا ہے لیکن یہ آجیب معاملہ ہے جتنا کچھے بیٹھا ہے بچانا اتنا ہاتھ بلند کر رہا ہے چلا چلا جو نارے کا جواب دی رہا ہے اور جو جتنے قریب ہوں اتنا چھپ کر کے بائے بائے اللہ نے طاقت دی ہے اور ہاتھوں اللہ آپ کیا کہا سلامت رکھے کہہ دو آمین دونوں آدموں کو بلند کر کے شیر پڑھ رہا ہوں ایسی آر سلہ کی سلسل آئیے گا اور مدینہ تک آپ کی سلسل آئیے بلکہ معاملہ سنوئے کہ میری ماں نے بھٹی پائی منوے ہو گل سکھائی میری ماں نے بھٹی پائی منوے ہو بات سکھائی ہاں منوے ہو بات سکھائی تیرا کلمہ مین ایمان بولو یار سلاللہ بولو سلسل کلمہ مین ایمان یار سلاللہ مین ایمان کی gerاس وزاگی سر چھئی میرے ہو касا گلسل خانگ常 ایمان سلشل خانگ locations اے خانر یارسل ج خانگان orchانエ800 مولا تیرے نام تمہارا جا یا رسول اللہ آہاں ہر بار کرا پر بار یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ دو سبحان اللہ جب بولے سبحان اللہ دونوں ہاتھ کو پلم کر کے بولا کریں پھر کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ آئی ہو یامت کا کلام کرتا ہے جب نعرہ رکھتا ہے کسی عاشق کے سامنے سرکار کی آمت تو وہ کہتا ہے مرہ روح کیا کہتا ہے اس حقیقتے کو دل میں رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور اس کی صلاح سن رہا ہے حضور سن رہا ہے وہ بارہ دن کے بارہ آدم تک نہیں سن گئے بارہ مہینے سن گئے جب حضور کا ملاد بنانا چاہے مل کر محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں آ گیا مولا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا مدنی سہوڑا آ گیا سرکار کی آمت مرہ آمت لار کی آمت برگو 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 میرا مولا کی آمت موٹس کے بولو چلا کر بولو آ газرب کی آمت مولا کی آمت برگو برگو سرکار کی آمت برگو برگو مہینے مہینے کی آمت برگو برگو آسما سے چاند اترا مل کر کے دعا آسما سے چاند اترا سارے بھولو آسما سے چاند اترا سرکار کی آمد مہاب سجد کی آمد مہاب سجد کے بولو چنہ کر بولو ناظر کی آمد مہاب سجد کی آمد مہاب آگئی ہے سرکسندوں کی پہار چار سو سرکسندوں کی پہار چار سو سرکسندوں کی پہار چار سو زمانہ دور ہے دیکھو آسما سے چاند اترا آسما سے چاند اترا آسما سے چاند اترا سرکار کی آمد مہاب آمد مہاب آقا کی آمد مہاب آقا کی آمد مہاب آقا کی آمد مہاب مچ مچ کے بولو چلا کر بولو سرکسند آمد مہاب سجد کی آمد مہاب آمد مہاب آمد مہاب آمد مہاب آمد مہاب آمد مہاب آمد نجو لایس سمانہ نور ہے آسمان سے چاہتے ہوتے راق آسمان سے چاہتے ہوتے راق آسمان سے چاہتے ہوتے راق مستانہ آئے ہیں جس دن جو پھنچا گرگیر ہیں مستانہ آئے ہیں جس دن جو پھنچا گرگیر ہیں ان کے نامر سے بنے اپلوک کی امید ہے سمانہ نور ہے پولے سمانہ نور ہے پولے سمانہ نور ہے نور سمانہ نور ہے سمانہ نور ہے سمانہ نور ہے آسمان سے چاہتے ہوتے راق آسے چاہتے ہوتے ہیں اور وہاں سے مدین کا بھلاو آپ کو یہاں مل جائے خارم مل کر کچھ بچ کے بولو سر کار کی آمد مربا دل بار کی آمد کچھ بچ کے بولو شلہ کر بولو سجد کی آمن آہا تجب کی آمن مرآبا آسمان سے چاند بھترا آسمان سے چاند بھترا آسمان سے چاند بھترا آسمان سے چاند کہہ دو سبان اللہ بلا کرو دونوں آنٹ کو بلند کر کے بول کرو پھر کہہ دو سبان اللہ آئیے اس اسٹی کا نام لیتے ہیں اس اسٹی کا نام لیتے ہیں کہ مردے کے سامنے لو تو زندہ ہو جائے سبان اللہ کہہ دو سبان اللہ سبان اللہ آلی کا نام لیتے ہیں لیکن کون کون مولا کے چاند بھتے ہیں اب میں حد دن دکار الحمدللہ پبلک ہے ذرا پل کر نارے کا جواب دیں نارا ہے دری مولا کے چاند بھتے ہیں بھاتے ہیں بھولن بھولے نارا ہے ہے دری میری چاند بھتے ہیں میرا ماں آلی 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 آدھی 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 سبحان اللہ دنوں پہ تیرا خاج ہے حقیقت تیرا آز ہے خدا دبو نے کہا ہے حقیقت تیرا آز 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 ہے تو اسی خیال کو لے کے چلتا ہوں کہ جب سے سر نیاز میں سودا علی کا ہے ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں سبحان اللہ جب سے سر نیاز میں سودا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور جس پر علی کی مہر لگی وہ ولی بنا جو بھی ولی بنا ہے وہ صدقہ علی کا ہے جو بھی ولی بنا ہے وہ صدقہ علی کا ہے اور میں ہوں غلام پنجتن میں ہوں غلام پنجتن مجھ کو یہ ناز ہے ارے گردن میں میری دیکھ لو پڑا علی کا ہے اور میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے ارے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطور کی جو کھٹ پے ڈال دیتا ہے اور پرک نہ ہو اور پرک نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہتو ارے پرک نہ ہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے لبکشا ہوں گے حافظ عابد رضا قادر وقار بھائی وقار عالم صاحب منظر عالم صاحب جعوید عالم صاحب تمام ہی میرے بڑے بھائیوں میں سے ہیں انہیں دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کروں گا اس خوبصورت الرام کو اللہ تبارک و تعالی کی برکت خاص ہم پر ہو گئی ہے الحمدللہ جہاں تک نظر جا رہی ہے مجھے اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں دوست حباب نظر آ رہے ہیں ذرا مل کر پڑیں گے تو اتنا آتما کی بھی حسنہ افضائی ہوتی رہی ہے الحمدللہ رب العالمين سلام علیہ وسلم مل Barack COP محبت کے ساتھ دوست کبھارک بات پھر کرتا ہوں ہمارے مقارعام صاحب کو ان کے رفاقات ہو ہر سال کی طرح اس سال میں انہیں اس محفل کو سجایا اللہ حضرت ہمارے اس محفل کو باردان قبول فرمائے آمین دینے سے اس محفل کو باردان قبول ہوتی ہے آپ لوگوں نے اس محفل کو رونک مقشید اللہ حضرت ہمارے اس محفل کو بردان قبول فرمائے دو کلام کے چند اشارت کے میں اجازت چاہوں گا اپنی جگہ لوں گا آئیے باورد بلند ملنے کے اپنے پیارے آقا مولا کی باردان درد پاکان بنا نا پشکتے ہیں پڑیئے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمارے وکار بھائی کی فرمائش کر آئیے آرمی کلام کے چند اشار پیش کرتا ہوں محبت پسا دل کے یا ابا زدرا باللہ دیسنا لا تغیبنا کسی دی نحن اجیرانا نیسی دی نحن اجیرانا لا تغیبنا کسی دی نحن اجیرانا نیسی دی نحن اجیرانا اللہ اللہ نحن اجیرانا نیسی دی نحن اجیرانا نیسی دی elier��انا نیسی دی نحن اجیرانا نیسی دی نحن اجیرانا ن Vienna نحن اجیرانا کسی دی اللہ 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 پیچھے والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا بات اگر محبوب و محب کی ہو تو اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا بلکہ اے محبوب جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے اور جو تیرا ہوا وہ میرا ہے بات اگر حبیبِ خدا کی ہو بات اگر حبیبِ خدا کی ہو دوستو رب تعالی یوں فرماتا ہے کہ محبوب رحمت تیری ہوگی وما ارسلناکا اللہ رحمت اللی العالمین میں کہوں گا اخلاق تیرے ہوں گے انکا لعلا خلوک نظیم میں کہوں گا چہرہ تیرا ہوگا ود دعا میں کہوں گا ظلفیں تیری ہوں گی بل لئی ادا سجا میں کہوں گا شہر تیرا ہوگا لا اقسیمو بی حازل بلد میں کہوں گا دشمن تیرا ہوگا انہا شانیاں کا ہوا لبتر میں کہوں گا سفر تیرا ہوگا ون نجمی ازا ہوا میں کہوں گا بول تیرے ہوں گے وما ینتی کونی الحوا میں کہوں گا ذکر تیرا ہوگا ورا فانہ لکا ذکرک میں کہوں گا اے محبوب اے محبوب اے محبوب توحید توحید میری ہوگی رسالت تیری ہوگی باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ توحید میری ہوگی رسالت تیری ہوگی عطا میری ہوگی تقسیم تیری ہوگی یہ خلقت میری ہوگی حکومت تیری ہوگی جبریل میرا ہوگا وہ خادم تیرا ہوگا برات میرا ہوگا سواری تیری ہوگی صدیق میرا ہوگا وہ یار تیرا ہوگا عمر میرا ہوگا مراد تیری ہوگی عثمان میرا ہوگا داماد تیرا ہوگا علی میرا ہوگا فقیر تیرا ہوگا یہ زہرہ میری ہوگی وہ بیٹی تیری ہوگی حسن میرا ہوگا نواسہ تیرا ہوگا حسین میرا ہوگا نواسہ تیرا ہوگا بلال میرا ہوگا وہ عاشق تیرا ہوگا او ایس میرا ہوگا وہ شہدہ تیرا ہوگا حسان میرا ہوگا وہ نادفہ تیرا ہوگا جو عاشق تیرا ہوگا وہ عاشق میرا ہوگا جو دشمن تیرا ہوگا وہ دشمن میرا ہوگا یہ بھول میرے ہوں گے مہب تیری ہوگی یہ کلیا میری ہوں گی چٹک تیری ہوگی یہ بلبل میرا ہوگا ترانہ تیرا ہوگا قرآن میرا ہوگا بیان تیرا ہوگا توریت میری ہوگی وہ ناد تیری ہوگی انجیل میری ہوگی وہ بات تیری ہوگی صحیفے میرے ہوں گے قصیدے تیرے ہوں گے جو عاشق تیرا ہوگا وہ عاشق میرا ہوگا جو دشمن تیرا ہوگا وہ دشمن میرا ہوگا یہ سنی میرے ہوں گے دیوانے تیرے ہوں گے سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا دعوت ناد دے رہا ہوں اس صنافان کو جسے میں نے بچپن سے لے کر عالم شباب تک حضور کی نادیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جو حافظ قرآن بھی ہے قاری قرآن بھی ہے اور حضور کا صنافان بھی ہے حافظ محمد علی سہروردی سے ملتمیز ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین صل اللہ علیہ وسلم میں حدایہ عقیدت پیش فرمائیں پرزور نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن میں چاہتا ہوں آپ اسی طرح میرا ساتھ دیں اور اسٹیج پر بھی جتنے بیٹھے ہیں قبل اللہ منسان علیہ وسلم جاگر صاحب سشیف فرما ہے ان کی موجودگی میں آئیے ان کے اور آپ کے درمیان بھی زیادہ در حائل نہیں رہوں گا انشاءاللہ مختصر انداز میں انشاءاللہ کلام پیش کریں گے آئیے باواز عبدالل ملکر درد پاپا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجمع ہے اگر ایک بندہ بھی جتنا مجمع بیٹھا ہے اگر ایک ایک بندہ کم اتنی آواز لکھا لے کہ آپ کے جو اپنے کان ہیں وہ آپ کی اپنی آواز سن لیں تو یہاں سے لے کر پیچھے تک اگر ایسا ہی معاول ہو تو کم اتنی آواز لکھا لیں درد پاپا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آپ سے مختصر خاتے ہو بھائی یہاں سب کنے در آرہا ہے آرہا ہے بھائی نظر آرہا ہے اب اوپر دیکھیں چاند سب کنے در آرہا ہے آرہا ہے چاند نظر شاعر نے چاند کو دیکھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا جب خیال آیا تو اس کا کلم چلا جب کلم چلا تو کتنا پیارا خیال اس نے پیش کیا اگر آپ کی سمجھ آ جائے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کیا کہنا ہے اس طرح نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے شاید نے کہا کہ اے چاند تُو چمکتا ہے اے چاند تُو چمکتا ہے یہ تیری بھولے ہے کیوں کہ تُو بھی تو میرے آقا کے قدموں کے دھولے ہے ہاتھا نو بلند کر کے کہنا سبحان اللہ اور آسمانگر تیرے یہ پورا آسمانگر تیرے تنووں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا اور چھپے گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار آئیتا اور اگر سامنے رہتا ابھی تو سجدہ کرتا پڑھ لیجے صلی اللہ علیہ یا حسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ آپ کی جائز کلام پیر سید نسید نسید شاہ صاحب کا کلام یہ گولہ شاہ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا شیر ختم نہیں ہوگا اور تمام احباب کیا کہیں گے سبحان اللہ اب آگے والوں نہیں کہو کہ پیچھے والے کہیں کہ سبحان اللہ آگے سے جگر پیچھے تک دونوں ہاتھوں بلند کر کے کہیں دو سبحان اللہ لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کس کی لومدینوں سے لگی ہے وہ پورنگی والوں سب کی لگی ہے کہو نہ سبحان اللہ لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی ہم اپنی کشتیاں اپنی ہنارے بلدائے موہے ہیں موہے ہیں ارسلوں کے کیا وہ خوبے جو محمد مد کے تیرا آئے ہیں موہے ہیں کیا وہ خوبے جو محمد دوب سکتی نہیں توفانے کی دویانی میں ارے جس کی کشتی ہو محمد کی مقیبانی میں کیا وہ دوبے جو ہو محمد مد کے تیرائے بھوے ہیں کیا وہ دوبے جو ہو محمد مد کے تیرائے بھوے ہیں شیر ختم ہو گیا قبر کی نید سے قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان میں نہ کھلا قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان میں نہ کھلا ارے ہم تمہیں گے شر میں انہیں دیکھنے آئے ہم تمہیں گے شر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں جس کی کمکہ آئے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کے سرکار کے سرکار دیکھنے آئے ہیں سرکار کے دوبارے سرکار کو دیکھیں گے ممشر کے دن تو کیا لارے لگائیں گے سرکار کی آمہ دیندار کی آمہ حد تھا کر بولو حد تھا کر بولو ہم تمہیں گے شر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں ہم تمہیں گے شر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں انہیں دیکھنے آمہ ہم تمہیں گے شر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں ہم تمہیں گے شر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں انہیں دیکھنے ہم تمہیں گے شر میں انہیں دیکھنے آئے ہیں انہیں دیکھنے آئے ہیں انہیں دیکھنے کہ حاضی رو ناظی رو حاضی رو ناظی رو نور و بشر و بیر بے کو چھو حاضی رو ناظی رو نور و بشر و ریپ کو چھو ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے بھومے گئے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے بھومے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے بھومے ہیں لاؤمدین دل کی تجلی سے لگائے بھومے گئے اپنے آنکھوں کو بند کر لیں پتہ نہیں کہ آنکھیں بند ہو دل کی آنکھیں کھل جائے اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے اس شیر پر اپنے آنکھوں کو بند کرتے سماج کیجئے اس شیر کو پتہ نہیں کس پر کرم ہو جائے اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے کہ ایک جلک آج کہ جلک آج کہ جلک آج دکھا کو عبد خزرا کے حقیق ارے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے گھومے گئے یا رب تیر مغبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجھسم کا سرعبا نظر آئے اے کاش اے کاش اے کاش کبھی ایسا بھی وہ خواب میں میرے وہ جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ایک چلچ آہ 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 اُٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ جو نور باری ہجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے جو نہر کب سے نقاب میں ہے حبیبِ خدا کا نظارہ کروں میں دلوں چانے اُل پر سارا کروں میں ایک جل جل آئے ایک جل جل آئے نکاہ کو اُمد فزرا قیمتی کچھ بھی ہے جو ہور سے زیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے جو ہور سے زیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے اُسیوں سے شر میں اُسیوں سے لگی سو من جایا جادا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں نا اُمدینے کی اُمدینے کی تجل اسے لگائے ہوئے ہیں مقدہ اور آخری شہر اور بڑا پیارا شہر شاہر نے کہا کی کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا ہاں پلڑا کیوں نہ پلڑا ہاں پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا آئی ہو نصیر ارے اب تو سر کا عربی عزاز پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سر کا عربی عزاز پہ آئے ہوئے ہیں رضا اپن سے اب وجد کرتے گزر کہ ہے رب صل صدائے محمد اب تو سر کا عربی عزاز پہ آئے ہوئے ہیں جس کی لو مدینے سے لگی ہے کوئی بھی ہاں بیچے نہیں ہوگا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کہو نہ سبحان اللہ اللہ انہاں دو کو کسی کا موتا شکر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کہو نہ سبحان اللہ دو کلام کے دو دو اشار پیش کر کے انشاءاللہ آپ سے دیکھیں حافظ محمد قائر قاضی صاحب قشید آ چکے حافظ محمد قاضی صاحب قشید برما ہے دو کلام کے دو دو اشار دو دو اشار کہیں انشاءاللہ دو دو اشار پیش کر کے انشاءاللہ پھر آپ سے سرکار کے چانے والے ریٹھے ہیں اس لائن پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کہنا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے چانے والوں کہ چانے والا ہے کوئی بھی ہاتھ نیسے نہیں ہوگا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کہ یا رسول اللہ تیرے چانے والوں سرکار کے چانے والے ریٹھے ہیں سرکار کے چانے والے ریٹھے ہیں یا رسول اللہ تیرے چانے والوں کہ یا رسول اللہ کہ تیرے چانے والے ریٹھے ہیں کاش تجھنا پھر پوچھا پھر جوے مسلم ہو کاش دنیا پھر پوچھا پھر جوے مسلم ہو کاش دنیا پھر پوچھا پھر جوے مسلم ہو کش منہ نے تیری اس لائن کو جبوں ملوکوں سے کہ رسول اللہ تیرے چانے والوں کی خیر جا رسول اللہ تیرے چانے والوں کی خیر جا رسول اللہ تیرے چانے والوں کی خیر جا آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات سوال اللہ کہ یا رسول اللہ کہ ارے نارے سے کس کو پیار ہے سوال اللہ یا رسول اللہ کہ ارے نارے سے ہم کو پیار ہے ہم نے کے نارا جگایا جا رسول اللہ اپنا بیڑا پاہ کہ سب رہے ہیں آمنہ کے لال کا کیا کہیں گے کیا کہیں گے وہ آمنہ کے لال کے لنگر کھانے والے اتنی آواز بھی چلی با آواز بن مل کر کہنا ہے پر کیا کہنا ہے شاہد نے کہا کہ ساری دنیا میں ہے چھرچا کس کا جتنا لنگر کھاتے ہوں سرکار کے نا بھی اتنی آوازیں نکانو ساری دنیا میں ہے چھرچا آمنہ کے لال کا بولو ساری دنیا میں ہے چھرچا آمنہ کے لال کا ساری دنیا میں ہے چھرچا آمنہ کے لال کا ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا یہ ہے چھرچا آمنہ کے لال کا ساری دنیا میں ہے چھرچا ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا ساری دنیا یہ ہے چھرچا آمنہ کے لال کا دے رہے ہیں دنیا ساری 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 دنیا موسیقی 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 حافظ محمد علی سوروردی بہت خوبصورت انداز سے یقزت پیش کر رہے تھے ساری دنیا میں ہے چرچہ الحمدللہ ہمارے سٹیج پر موجود علماء کرام شاعر علی سنت علم عدب شخصیت حضرت علامہ مولانا نصار علی اجاگر دامت برگادو مالیہ کتاب فرمائیں گے الحاج حافظ طاہر قادری الحاج غلام مصطفی قادری اسٹیج پر موجود ہیں شاعر علی سنت شاعر علی سنت علم عدب شخصیت حضرت علامہ مولانا نصار علی اجاگر صاحب کو اس خیال سے دعوت خطاب دوں گا کہ جنگل پہاڑ پڑتے ہیں نہ دے علی علی جنگل پہاڑ پڑتے ہیں نہ دے علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی منظر بھائی ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے علی کو مولا بنا دی انہیں میں یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ انہیں ہم کیا مولا بنائیں جنہیں خود سرکار نے مولا بنا دی سرکار کی حدیث پیش کر رہا ہوں من کنتو مولا ہو پا علی ان مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو جو من کنتو مولا میں نے کہنا ہے اور آپ سب نے میرے ساتھ مل کر علی علی کہنا ہے کیا کہنا ہے جو مولا علی کا یہاں دیوانہ بیٹھا ہے اس کے تو ہاتھ بھی بلند ہوگے اور آواز بھی بلند ہوگی من کنتو مولا من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی میر چس کا مولا علی علی ہے اس کے مولا علی علی ہے اس کے مولا علی علی ہے اس کے مولا علی علی من کنتو مولا علی علی ہے سورج بولا علی علی ہے جان بھی بولا علی علی ہے تالہ بولا علی علی ہے میرا نعرہ علی علی ہے تیرا نعرہ علی علی ہم سب کا نعرہ علی علی ہم سب کا نعرہ علی علی من کنتو مولا علی علی سبھین Könara علی shoes لاراء گنارا علی علی عثمان کا نارا علی علی نارہ کے شہار علی علی عثمان کے بابعers من خندو مولا من خندو مولا علی علی من خندو مولا علی علی 64 صاحبِ فکر och نظر Har 97 صاحبِ فکر و نظر مولی کہتے ہیں صاحبِ فکر و نظر وقت مولی کہتے ہیں لہجائے ہشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں اور جسے دوبا ہوا صورت بھی پلٹ کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی 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 کہتے ہیں نعرہ حیدر نعرہ حیدر نعرہ رسال شاعر علی سنت علم عدد شخصیت حضرت علامہ مولانا نصار علیہ جاگر دامت برکاتو مالیہ خطاب فرمائیں گے الحمدللہ علم اسلام کے مشہور معروف سناخوہ شہن شہ ترنم بلبل مدینہ الحاج عویس عزا قادری تشریف لاشکے ہیں ابھی تشریف لکھیں علم صاحب کے خطاب کے بعد عویس بھائی اوپر آئیں گے ابھی راستے میں کمام بھائی تشریف لکھیں بچند ہی لمحوں میں ہماری محفل میں آ جائیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد عائد دماغ نحمده ونسلی علیہ رسوله الكریم اما بعد فعوو باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسوله النبی الكریم قال قال قیامت کے روز میرے زیادہ قریب ہوگا جس نے کسرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑا ہوگا ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہم صلات والے ہیں فساد والے نہیں دیکھ لو چیز کسینا میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا دوستر ایک بسیت کر کے جا رہا ہوں کہ میری جبیہ پہ محمد کا نام لکھ دینا میری جبیہ پہ محمد کا نام لکھ دینا اور میرے کفن پہ درود و سلام لکھ دینا میرے کفن پہ درود و سلام لکھ دینا میرا آگیرہ دیکھئے دوب سکی نہیں دوفان کی تغیانی میں جسی کشتی ہو محمد کی نگے بانی میں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے پیرائے ہوئے ہیں آئیے میرے صاحب ملکر ڈودے پاک پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد باوازی بلند پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد الحمدللہ یہ صدی نات کے صدی ہے اس دور میں جتنی نات پر سرچ ہوئی تحقیق ہوئی جتنی ناتیں لکھی گئیں اور جتنے عظیم شان عالمی سطا پر مقبول یافتہ سناخان جو منظر عام پر آئے ہیں اس سے پہلے اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی اور یقین جانے الحمدللہ یہ میں اس وقت اثر حاضر میں میرے ذہن کے مطابق میرے گمان کے مطابق شیرِ کرانچی شیرِ نات ہے اور شیرِ کرانچی کا یہ سب سے بڑا پروگرام ہے نات کے حوالے سے یہ سب سے بڑا پروگرام ہے اور میں یقین وقار بھائی کو قادری پولٹی فارم والوں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اتنی عظیم شان محفظ سجائی ہے اللہ تعالی ہر سال ایسا پروگرام نہیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے اب آئیے دوستو چند باب دے کروں گا اور دس منٹ کے اندر اندر اجازت چاہوں گا میرے بار الہاج غلام مصطفی قادری الہاج حافظ طاہر قادری اور جن کا ہمیں اور آپ کا انتظار ہو رہا ہے الہاج اگر سلا قادری آنے والے ہیں چند منٹ بیان کروں گا اجازت چاہوں گا میرا مویان کا موضوع ہے کہ نور والے مصطفی آ گئے اور چھا گئے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے ساری دنیا میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے مصطفی کریم آئے ہیں نور والے آتا آئے ہیں پوری کائنات کے اندر روشنی ہی پھیل گئی ہیں پوری دنیا کے اندر روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے کیونکہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے بلند آباسے بولو کیسا نور چھایا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے کیسا نور چھایا ہے نور والے مصطفی آ گئے اور چھا گئے ارے جی ہاں دوستو یاد دکھے گا میرے آپ کا نور بن کر آئے ہیں تحقیق ہمارے پاس اللہ کی طرف نور آ گیا ہے اور روشن کتاب آ گئی ہے نور والے مصطفی آ گئے ہیں اور روشن کتاب قرآن مجید ہمارے پاس آ گیا ہے مولا نے قرآن نے فرما دیا ہے اور آنے والے فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں ارے جی ہاں آپ نے صندقہ ہے آقا نے فرمایا ہے اوگولو مای خلق اللہ نوری ارے آسوان سے چامترا ہے آسوان سے نور اترا ہے ایک احسا نور جس کے مطالق آپ فرماتے ہیں اوگولو مای خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کر دیا ہے ارے جب زمین و زمانہ تھے مکین و مکانہ تھے چنین و چنانہ تھے ارے یہ دو جہانہ تھے یہ باغو شجنہ تھے شمس و کمنہ تھے شام و صحیب نہ تھے برگ و شجنہ تھے باغو سمنہ تھے تیر گو سپر نہ تھے تاج و کمر نہ تھے ارے جنیا میں کچھ بھی نہ تھا ارے یہاں وہاں ادھر ادھر مشریف مغرب شمال جنوب جب تب ارے کہاں کچھ بھی نہ تھا میرے نبی کا نور سوزی موجود تھا آپ فرماتے ہیں کنتو نبی ین میں تو اس وقت بھی نبی تھا آدم و بین المائی و تین جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے کنتو نبی ین آدم و بین الجسد و روح میں تو اس وقت بھی اللہ کا سچا نبی تھا جب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام جسد اور روح کے درمیان تھے ارے مسلمانوں سوال کرنا چاہتا ہوں ارے لوگ کہتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد پتا چلا نبی کو میں نبی بن کر آیا ہوں ارے وہ تمہارا کوئی نبی ہوگا میرا رسول تو پیدائشی رسول ہے ارے میرا نبی تو پیدائشی نبی ہے ارے جب آدم کی خلقت نائی ہوئی تھی اس وقت میں نبی نبی تھا ارے جی ہاں دوستو میرا رسول نبی جو ہے نور بن کر آیا ہیں آمنا کہتی ہیں میرے بطن سے ایسا نور ظاہر ہو گیا میرے بطن سے ایسا نور نکلا میرا گھر روشن ہو گیا مکہ روشن ہو گیا حتی نظر تو ہلا قصوری شام یہاں تک کہ شام کے محلات روشن ہو گئے شام کے محلات روشن ہو گئے اور بی بی حلیمہ کہتی ہے بی بی حلیمہ کہتی ہے اب جب سے نبی میرے گھر میں آئے ہیں آمنا کا لال باروی کا چاند میرے گھر میں آیا ہے میں نے گھر کے چراغوں کو بجا دیا ہے گھر کے چراغوں کو بجا دیا ہے جہاں گھر میں اندھیڑا ہوتا ہے میں باروی کا چاندے جاتی ہوں میرا گھر جگمک جگمک روشن روشن ہو جاتا ہے گھر جگمک جگمک روشن روشن ہو جاتا ہے اب دوستو فیصلہ آپ نے کرنا ہے اللہ نے فرمایا ہے تاکہ تمہارے پر لگ کر نور آگیا ہے روشن کتاب آگئی ہے آقا فرماتے ہیں آمنہ کہتی ہے میرے بطن سے نور ظاہر ہو گیا شام کے محلہ دوشن ہو گئے اور حلیمہ کہتی ہے دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب کہتی ہے میں نے گھر میں چراغوں کی ضرورت نہیں رہی جہاں اندھیڑا ہوتا ہے آمنہ کا لال لے جاتی ہوں باروی کا چاندے جاتی ہوں ارے دوستو یہ تمام شخصیات یہ کہتی ہے کہ میں نور بن کر رہا ہوں اس طرح آئے ہیں اور اللہ رب العالمین ارے میرا رب مولا میرا رب العالمین کہتا ہے میں نے نور بھیجا ہے ارے مولا کہتا ہے نور بھیجا ہے اور چوچوی صدی کا ملہ منع کرتا ہے تو اس ملہ کی بات مانو گے اپنے مولا کی بات مانو گے بھئی کس کی بات مانو گے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں مولا کی بات اور یاد دکھیں دیکھو نبی نے پیدا ہوتا ہی سجدہ کیا ہے کیا کیا ہے بھئی کیا کیا ہے بولندواء سے بولو کیا کیا ہے سجدہ کیا ہے مصطفیٰ کریم کے چاہنے والو قرنگی کی اس محفل میں محفل قادری میں جمع ہونے والو آج پیغام دے کر جا رہا ہوں نبی نے پیدا ہوتی سجدہ کیا ہے گویا کہ اعلان کر دیا ہے دوستو اعلان کر دیا ہے لوگوں میں جانتا ہوں میرا خدا کون ہے میرا مسجود کون ہے میرا معبود کون ہے میرا خالی کون ہے میں ساجدن کر آیا ہوں اور مسجود کو سجدہ کرنے کے لئے آیا ہوں اور دیکھیں دوستو آپ ناپاک ہو تو کیا وضو کر سکتے ہو ناپاک ہو تو وضو تو کرنا ہی کرنا ہے آپ ناپاک ہو تو کیا سجدہ کر سکتے ہو نماز پڑ سکتے ہو ناپاک کی حالت کے اندر ارے سجدہ روا نہیں ہے آپ سجدہ نہیں کر سکتے ارے مسلمانو میرے نبی نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا ہے ارے دلوالو دل پر ہاتھ کر سوچو نبی نے پیدا ہوتے ہی رب کو سجدہ کیا ہے گویا اعلان کر دیا ہے لوگوں میرا بطن بھی پاک ہے میرا جسم بھی پاک ہے میرا حجود بھی پاک ہے میرے کپڑی بھی پاک ہے میری جگہ بھی پاک ہے اور میری ماں کا بطن بھی پاک ہے میری ماں کا بطن بھی پاک ہے آپ دیکھیں دوستو نبی نے پیدا ہوتے ہی رب کو سجدہ کیا ہے اور یاد رکھو نبی کی قدم کی برکتیں کیا ہوتی ہیں آدم کے قدمین کے برکت سے میدانِ عرفات پاک ہو گیا ہے میدانِ عرفات پاک ہو گیا ہے ابراہیم جہاں پر کھڑے ہوئے وہ مقامِ ابراہیم بن گیا قرآن مولا نے فرمایا ہے ابراہیم کے لقشے قدم کو جہاں نواز بنا لو ارے یہ جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کو پکارو حاجہ کے قدمین کی برکت سے اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْبَتَا مِنْ شَائِرِ اللَّهِ ارے جیہاں وہ اللہ کی نشانوں سے نشانی بن گئی اسماعیل کے قدم سے زمزم 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 جاری ہو گیا ہے اب دوستو آپ سے پہنا چاہتا ہوں آدم کی قدم ان کی برکت سے ارے عرفات پاک ہو گیا ابراہیم کھڑے ہو گئے وہ جگہ جہاں نماز بن گئی حاجہ کے قدم سے سفا مروا اللہ کی نشانیاں بن گئی ارے اسماعیل کے قدم سے زمزم جاری ہو گیا اب تو میرا نبی آیا ہے اب تو میرا رسول آیا ہے کیا مکہ پاک نہیں ہوگا کیا مدینہ حرم نہیں بنے گا ارے چیوئی لگی اللہ اردو مسجدہ بخاری کے حدیثیں آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے قدمین کے برکت سے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے مسجد بنا دیا ہے پاک کر دیا ہے ارے جی ہاں پوری کائنات حضور کے لیے آئی ہے آج فیصلہ کر کے اٹنا ہے ہم سب دست مصطفیٰ میں بک چکے ہیں ہم سب دست مصطفیٰ میں بک چکے ہیں ہماری زندگی مصطفیٰ کے لیے ہیں ہماری موق مصطفیٰ کے لیے ہیں ہماری حیات مصطفیٰ کے لیے ہیں ہماری مماد مصطفیٰ کے لیے ہیں ہماری لمحات مصطفیٰ کے لیے ہیں ہماری جان مصطفیٰ کے لیے ہیں ہماری اولاد مصطفیٰ کے لیے ہیں ہماری نسلے مصطفیٰ کے لیے ہیں ہمارے کاربار مصطفیٰ کے لیے ہیں ہماری ہر چیز مصطفیٰ کے لیے ہیں ارے جو مستباقہ ہے وہ ہمارا ہے ارے جو مستباقہ نہیں وہ ہمارا نہیں یہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں کیا لوگ گلم تیرے ہیں میرے حضور پسنے سے نکالنے کے لیے آئے ہیں اندھیری غاروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں خجالم لجانے کے لیے آئے ہیں اندھیری غاروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں بھٹیوں کو رات دکھانے کے لیے آئے ہیں یتیموں کے والی بن کر آئے ہیں غریب ہو کے والی بن کر آئے ہیں میرے حضور روشنیاں لے کر آئے ہیں ارے نہیں نہیں خود روشنی بن کر آئے ہیں میرے حضور خوشبہ لے کر آئے ہیں ارے نہیں نہیں خود خوشبہ لے کر آئے ہیں میرے حضور رحمتیں لے کر آئے ہیں ارے نہیں نہیں خود رحمتیں لے کر آئے ہیں میرے حضور برکتیں لے کر آئے ہیں ارے نہیں نہیں خود برکتیں لے کر آئے ہیں میرے حضور برحان لے کر آئے ہیں ارے نہیں نہیں خود برحان بن کر آئے ہیں ارے میرے حضور موت سے لے کر آئے ارے نہیں نہیں خسر تاپا موت سے لے کر آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاءاللہ عالم اسلام کے منتاز و بارو مذہبی اسکولر شائر اہل سنت علامہ نسار علی اجاگر اپنے افکار و خیالات اور ملفزات سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے حضراتِ گرامی قدر یہ محفلیں ہم کیوں سجاتے ہیں شرکت کیوں کرتے ہیں ان محافل میں آنے سے جو قلبی سکون اور اتمنان حاصل ہوتا ہے شائر نے بہت خوبصورت انداز سے اسے بیان کیا کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت آج ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے کہیں بیٹھتا ہے کوئی کہیں بیٹھتا ہے مگر وہ بے سکونی بے اتمنانی قلبی سکون اور اتمنان کہاں سے حاصل ہوتا ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیری محفل تیرے دیوانیں سجا لیتے ہیں جتنے دیوانیں بیٹھے ہیں وہ سینے کا زور لگا کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ آگے والوں کا پڑوسیوں کا حق ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے قاری صاحب آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ کہ وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہوں بلا لیتے ہیں جب بھی سرکار کی مرضی ہوں بلا لیتے ہیں اور جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ کہہ دیں سبحان اللہ جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت تیری محفل تیرے دیوانیں سجا لیتے ہیں دعوت ناد دے رہا ہوں میرے اور آپ کے حردل عزیز صنافہ جو حافظ قرآن بھی ہیں قاری قرآن بھی ہیں حضور کے صنافہ بھی ہیں میرے مشفیق و مہربان بھی ہیں اور فروغ ناد کے حوالے سے اور بالخصوص اس محفل کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں اور میری حاضری انہی کے توسط سے اس محفل میں ہوئی میرے اور آپ کے حردل عزیز صنافہ محترم حافظ غلام مصطفیٰ قادری سے ملتمیسوں کے تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین صل اللہ علیہ وسلم میں حدایہ عقیدت پیش فرمائیں پرزور نعروں سے استقبال کیجئے گا غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے ہاتھوں کو بلند کر کے جتنے غلام بیٹھے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک بات پیش کروں گا بقار بھائی منظر بھائی جاوید بھائی پوری فیملی کو اہل خانہ کو سب دوست اہباب اور آپ سب کو مبارک بات کہ آپ اور ہم سب ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں حاضر ہیں اللہ رب العزت ہم سب کے حاضرے قبول فرمائے اتنی بلند آواز سے میرے ساتھ درود شریف پڑھئے کہ پتا لگے کہ ہاں ہم سب حضور کے غلام ہیں اور غلام اس انداز میں درود پڑھتا ہے بلند آواز سے خاص طور پر آگے والے کیونکہ آپ میرے سے زیادہ قریب ہیں مجھے آپ کے آواز آئے مل کر بلاغل اولا بکمال بلاغل اولا بکمال ایک شفا دو جاب جمال ایک حسنا جمع اقسان ہی پر خلوالے بلاغل اولا بکمال ہی سلوالے بلاغل اولا بکمال جسے چاہاں در پہ پودا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا جو اس بات سے اتفاہ تو کرتا ہے کیا کرتا ہے اتفاہ جو میری بات سے اتفاہ کرتا ہے وہ کہے گا ہاں یہ بڑے کارم کے فیصلے یہ بڑے کارم کے فیصلے یہ بڑے کارم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے نا کہو کہ آقا یہاں نہیں سنیو یہ کہو کہ آقا کہا نہیں بات سنیو بات سنیو بات سمجھ لگی ہے نا حقیدہ بیان ہو رہا ہے حقیدہ دوبارہ بڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں پیسے سے کتنی آواز آتی ہے نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں اور یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں وہ تو جاں ہے شہاب جہانے یہ وہ نہیں تو کوئی جہان نہیں جسے اللہ نے زبان دی دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا سن لو آلے اہمہ آلے گی سن لو آلے اہمہ آلے گی کروں تیرے نام پہ جام دی دا نہ بس ایک جاں دو جگہ آفیدہ عاشقوں بولو دو جاں سیبے نہ گی جی بھدا دو جاں گا سیبے نہ گی جی بھدا کروں کیا کروں رو جاں سن لو آلے اہمہ آلہ حیوہ آغاہ دے گی سن لو آلہی و آلہی سن لو آلہی و آلہی سن لو آلہی و آلہی سبحان اللہ ماشاءاللہ میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ ایک لائن عزبی پڑھوں ایک لائن اردو ترجمہ پر سبحان اللہ کی آواز اگر بیرسی آئے تو میں پڑھ دوں اتنا تو مجھے بھی سمجھ آتا ہے نا اتنی امام میں اتنی آواز کم ہے ایک آمہ دے خاص ملا کسے تھوڑی کسر ہے کشا فدوجہ بھی جمال یہ جمال حق نے دیا کسے کشا فدوجہ بھی جمال لے گی حسنت جمع انتصال لے گی یہ ہوئی بھلائی عطا کسے اب بتا لگے گا کہ اس مجھ میں میں کتنا ٹائٹ سننی بیٹھا ہے سنو کہ یہ کہہ غیرہ آگا خدا جس کیا سنو آگا 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 سنو آگا آگا جس نے مدینہ جانا ہے جھولی پھیلا کر ہاتھ پھلنگ کر کیا بولے سنو آگا 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 میم سبحان اللہ محمد غمالے محمد غمالے بڑی عشان بارے محمد غمالے بڑی عشان بارے ہاتھ اٹھا کر بولو محمد غمالے بڑی عشان بارے محمد غمالے 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 عشان بارے جو لی میری میرے سرگانے مسکورا کر آگا اور کیا چاہی کیوں کبھوں گے آتا وہ آتا چاہی ان کو معلوم گئے ہم کو کیا چاہی عاشقانے لبی کے گئے دل کی صدا سب سے گمبت کے سائے میں گھر چاہیے کان تیٹا آگے تینے کو موچا گئے ہر سنی ہاتھ اٹھا کر بولے دنوال آگے سچا دنوال آگے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے حق پڑی دشاہ دبانے کہہ دو سب سے گمبت کے ساتھ سب سے گمبت کے ساتھ سب سے گمبت کے ساتھ اب جو شیر پڑھنے لگا ہوں نا یہ شیر پنجاب کے ایک شہر میں پڑا تو لوگ کھڑے ہو گئے لوگ تو میں پریشان ہو گیا کہ یعنی ابھی تو بیٹھے ہو گئے خود کھڑے ہو گئے بات نے مجھے بھی سمجھ آیا کہ انہیں شیر اتنا اچھا لگا کہ کھڑے ہو گئے سبحان اللہ اب آپ کو یہ نہیں بولتا کھڑے ہو جاؤ اور حضور کے نام پر جتنی اللہ نے آواز دیا آپ کو کھڑی کر دینا بتا لگے غلام مصطفیٰ بولا ہاں ہے سبحان اللہ شیر سنو پھر فیصلہ کرنا کہ آپ کو کس کیفیت میں کہنا ہے شاہر نے کہا اے جنت تجھ میں خوروں کسور رکھتے گے میں نے معنی ضرور رکھتے گے سنو اے جنت تمام کر میرا ارے میرے دل میں حضور رکھتے گے محمد ہمارے بڑی اشاد والے محمد ہمارے بڑی اشاد والے آگے والوں بلو سبحان اللہ اب اب سب سب بلند کر کے کہیں گے کیا ہوگا ہر شیر کے آخر میں ہاں جب گسندتا ان کا جل بنو انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا پھریں گے والوں میں کھڑا ہوں حضور کے نام پر کیا آپ ہاں بھی نہیں کھڑے کر سکتے جو حضور کے نام پر جان دے سکتا ہے بیٹھے رہیں اور ہاں کھڑے کر کے کہنا ہاں جب گسندتا ان کا جل بنو انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ڈی دار کا عالم کیا ہوگا ایک سمد علی 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 ایک سمد عمر ستھی تھی دا اس مانعود انہیں جگمگ جگمگ تاران سرکار کا عالم کیا ہوگا اس وقت تھی قدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبی کو نگنے دے چگنے کا تصور مشکل تب چاند سے روشن اینے گا نخصار کا عالم کیا ہوگا نخصار کا عالم کیا ہوگا جب میں نے سنائی ناعت نبی سن ہو گیا منکر سنتے گی قرنگی کے سنیوں تم نے ناعت سنی تو سن کر کیا کہا سنیوں ناعت سنی سن کر کیا کہا جو آقا کو مانے وہ رحمان والے اب عقیدہ بیان کہنے لگا رہا ہوں جو ان کو نہ مانے جو عبداللہ شاہ غازی کو نہ مانے پکے شیطان والے پھر لگا تیرے نعرہ قادلی محفل میں ایمان والے ایمان والا دونوں ہاتھ بھلند کر کے بولے گا محفل ہمارے حق پھر لیشان والے جس کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں وہ جھنڈے وہ جو کے ہاتھ میں جھنڈے نہیں وہ دونوں ہاتھ لہرا کر بیٹھ کر بولیں گے بیٹھ کر جسے مسجد نبی میں بیٹھنا ہے وہ یہاں بیٹھ جائے اور دونوں ہاتھ بھلند کر کے جھنڈے لہرا کر آمد مصطفی مرگبا مرگبا آمد مصطفی مرگبا باری بھی کچھانا ہے باری بھی کچھانا ہے آمد مصطفی مرگبا باری بھی کچھانا ہے باری بھی کچھانا ہے باری بھی کچھانا ہے ایسے ملکن لگتا کرم سے رولے گا ایسے ملکن کی تو کھانا بھئی ہم دولے گا ایسے کھانا دولے گا تو اُس طرح کھانا دولے گا آگے لابا دولے والا کسی کا ساتھ رولے گا سادے جا کے بچے گا ایسے نقمہ بار بار آمینہ کارلالا آمینہ کارلالا آمینہ کارلالا بارے بھی کھانا آمینہ کارلالا بارے بھی کھانا بیٹ جاؤ یا اللہ جو بیٹ جائیں انہیں کممد خضرہ کے سائے میں بیٹنا نصیب فرماؤں آمینہ کھولند کر کے آمد مصطفیٰ آمد مجتبہ ایسے نقمہ بیٹنا نصیب فرمہ 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 بیٹنا نصیب ف یا رسول اللہ اپنے نارے سے ہم کو پیار گئے ہم نے گنارہ لگایا اپنے برا پار گئے اپنے نارے سے ہم نے گنارہ لگایا اپنے نارے سے ہم نے گنارہ لگایا وقت کی تنگی ہے کسی اور محفل میں سناؤں گا اٹھا لے دو وعدہ کرو کوئی بھی کھڑا رہی ہوگا کھڑے تو نہیں ہوں گے تو یہ کلام سناؤں سناؤں اٹھا لے دو اٹھا لے دو بیواجہ میں قدر میں ہے قلوں میں شاہر گئے شاہر گئے قدر میں ہے قلوں میں لگا قلوں میں لگا قصر موسیقی موسیقی موسیقی